سینئر اڈوکیٹ غلام ربانی نے ایک ویڈیو کے ذریعے عوام سے قطاب کرتے ہوئے مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہا ہندوستان کے قانون میں سب کو اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے اور اس کی تشہیر کرنے کی اجازت ہے مزید کہا مبلغ اسلام مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری مسلمانہ نے ہندی کی عزت پر حملہ ہے ایسے وقت پر مسلمانوں کو آگے بڑھ کر مولانا کی گرفتاری کے قلاف آواز اٹھانی چاہیے مولانا کی گرفتاری علماء کی قلاف سادشوں کی بنیاد کی پہلی کڑی ہیں اگر ہم آج اس کے قلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں اس کا ذمہ دار قرار دے گی دستور ہند کے اندر ہر کسی مذہب کے ماننے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے پسند کے مذہب کو چن کر وہ مذہب پر طریقے پر عمل کریں اور اس کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے اس مذہب کو پروپاگیٹ کریں اپنے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچا ہے اس کو اس بات کا دستور ہند کے اندر اختیار ہے اور اس کے باوجود بھی ایک سلسلے وار طریقے سے جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے اور یو پی کے اندر جب سے بالخصوص یوگی کی حکومت آئی ہے یوگی آدیت نات کی اس وقت سے ایک سلسلے وار طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انٹی کنورجن لاؤ بناتا ہے ایک طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری جو انتہائی شرمناک واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے ہند کی یہ گرفتاری مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری ان کی ایک ذاتی کوئی عمل نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں نے ہند کے اوپر ایک حملہ ہے مسلمانوں کی ایک حمیت کے اوپر حملہ ہے مسلمانوں کی آج حمیت اس بات کو پکار رہی ہے کہ سب لوگ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا بے حد ضروری ہے اس معاملے کے نا نہیں تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہم کو ہمیشہ کے لئے کون سے کی کیونکہ اب یہ ایک بنیاد ڈال دی گئی ہے اور یہاں سے ایک شاکھ پیدا ہوگی یہ شاکھ جو ہے یہ سارے علماء کو اس چکر میں لے لے کی پلاننگ ہے یہ لوگ کی لہذا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ہم مضمت وغیرہ نہیں اس کی تو بلکل اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے اس وقت تک آواز اٹھانا ہے جب تک کہ مرانا قلیم صدیقی کی رہائی عمل میں نہیں آئے جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو پوری عمر ہے کہ ہم مسلمان ایسے کھترے بھی حملے اسلام کے اوپر ہونے دو اس کا ہم لوگ دفاع کریں گے اور الحمدللہ ماضی میں جس طرح ہم لوگ دفاع کرے تھے اور اس طرح حال میں بھی اس طرح دفاع کریں گے اور اسلام کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ تم جتنا اسلام کو دوا ہوگے اتنا اسلام اُگھرے گا انشاءاللہ اس سے دس گناہ بڑھ کے اُگھرے گا ایسے کتنے لوگ آگے اور چلے گے اسلام کو کچھ نہیں کر سکے الحمدللہ لہذا قلیم صدیقی صاحب جو مبلغ اسلام تھے جو بہترین کام کیا کرتے تھے جو انسانیت کے لیے پیس کی دعویٰ دیا کرتے تھے ان کو جل سے جل رہا کرنا چاہیے اور اس کا ہم سخت مطالبہ کر رہے ہیں خانونی کوشش تو اپنی جگہ جاری ہے لیکن مسلمان اپنی ہمیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تعاید میں سب لوگ اُگھ کے سامنے آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی